لا قوتہ اللہ باللہ العلو العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی ذکرہ لشرف الزاکرین وشکرہ فوض للشاکرین وطاعتہ نجاتاً للمطیعین السلام والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اما بعد فقط قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال انتظار الفرج لائق صد احترام قبلہ وقابہ اور حاضرین فرش مسررت میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کی اس مبارک اور مسعود ولادت کی جو آخری امید جہاں ہیں نرجس کا لال ہے اور امام زمانہ ہے کہ ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی کا ہر دن ویسا گزرے جیسا امام چاہتے ہیں برحال کافی دیر سے آپ لوگ بیٹے ہوئے ہیں خستگی تھکاوٹ جو ہے وہ انسان کی فطرت میں مگر یقین جانئے گا تھکتا وہ ہے جس نے تھکے ہوئے کا دامن پکڑا ہوں ہم نے تاریخ کے کسی موڑ پر کسی لمحے میں کسی تھکے ہوئے کا دامن نہیں پکڑا ہم تو ولادت بھی اس کی منا رہے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کر عیسیٰ کی تھکان ادرنے والی ہے یہ ماہ مبارک شابان ہے جو تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور آج اس کی پندروی تاریخ یعنی جسے نیمہ شابان کہا جاتا ہے وہ ہے مرسل آزم نے ارشاد فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے پھر سن لیجے حدیث نبی نے فرمایا رجب علی کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رمضان خدا کا مہینہ ہے اس حدیث کا اگر کبھی مزہ لینا ہو اور لطف لینا ہو تو اسے بورڈ پہ لکھئے مگر ترتیب الٹی کیجئے گا پہلے لکھئے گا رمضان خدا کا مہینہ پھر لکھئے گا رجب شابان رسول کا مہینہ اور پھر لکھئے گا رجب علی کا مہینہ اور جب سامنے لکھئے گا تو جہاں لکھئے گا رمضان خدا کا مہینہ اس کے سامنے لکھئے گا لا الہ الا اللہ جہاں یہ لکھا ہو کہ شابان نبی کا مہینہ وہاں لکھئے گا محمد و رسول اللہ اور جہاں لکھا ہو کہ رجب علی کا مہینہ وہاں لکھئے گا وہی شرف رسول اللہ تو وچھو سنیے گا خدا نے اس مہینے کو ایک شرف دیا ہے اور وہ شرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ شابان میں کسی کی شہادت کو نہیں رکھا علومہ کہتے ہیں چونکہ اس مہینے میں حسین کی ولادت ہے لہٰذا کسی کی شہادت نہیں اور جس میں حسین کی شہادت ہے اس میں کسی کی ولادت نہیں مگر کمال یہ ہے کہ شابان ہی میں مالک کربل آیا ہے اور شابان ہی میں وارث کربل آیا ہے آپ نے اللفظ پر غور نہیں کیا شابان ہی میں تو پروردگار عالم نے ان تین مہینوں کو خصوصیات سے نوازا ہے اور بالخصوص ان مہینوں میں ایک اقرات وہ رکھی ہے جس میں شب بیداری کا حکم دیا گیا ہے یعنی جاگنے کا حکم دیا گیا ہے بلہاں رجب کی ستائیس کے لئے حکم ہے کہ انسان بیداری میں گزارے دعا کرے استغفار کرے توبہ کرے قرب الہی حاصل کرے ماہ شابان کی نیمہ شابان جسے ہم شب برات کہتے ہیں اس کے لئے بھی یہی حکم ہے اور معصومین نے تو عجیب و غریب جملہ فرمایا فرمایا اگر کوئی شخص اس رات میں ستر مرتبہ استغفراللہ پڑھ دے تو مولا فرماتے ہیں امام رضا کہ اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے بھی مانند ہوئے تو خدا ماف کر دے گا اللہ وغیرہ رجب کی ستائیس شابان کی پندرہ اور ماہ رمضان کی شبہ قدر ان میں جاگنا جو ہے شبہ داری جو ہے اور بقیدہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر بی بی کے گھر میں کوئی خادم کوئی نوکر سو بھی جاتا تھا ان راتوں میں تو شہزادی پانی ڈال کر جگاتی تھی کیوں؟ کیونکہ یہ تقسیم رزق کی رات ہے یہ تقسیم عمر کی رات ہے انہی راتوں میں یہ تحقیہ جائے گا کہ تمہیں رزق کتنا ملنا اور معصوم فرماتے ہیں کہ شبہ قدر کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی رات ہے تو وہ آج کی رات ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس رات کو مناتے ہیں اور جاگتے ہیں شبہ رات مناتے ہیں مگر تمہارے منانے میں اور ان کے منانے میں فرق ہے وہ فقط شبہ برات مناتے ہیں مگر تم فقط شبہ برات نہیں مناتے ہو تم شبہ برات بھی مناتے ہو اور اپنے امام کی احمد کا انتظار بھی کرتے ہو یہ شرف کس کے لئے ہے یہ شرف تمہارے لئے ہے معصوم سے پوچھا گیا اس مہینے میں کیا کیا عمل ایسا ہے جو انجام دینا چاہیے تو فرمایا روزہ روزے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ماہ شابان میں روزہ رکھا جائے اور اگر جائیں روایات میں تو اس مہینے کے ہر دن کے روزے کی ایک الگ فضیلت ہے مرسل اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ماہ شابان کی پہلے دن کا روزہ رکھے تو پہلے دن کا روزہ جب انسان رکھتا ہے تو عرش الہی یعنی جنت میں جو طوبہ کا درخت ہے اس کی شاخے لٹکتی ہیں اور زمین تک آ جاتی ہیں میں غور کیا آپ نے وہ طوبہ جو آسمان پہ ہے اس کی شاخے لٹک کے زمین پہ آتی ہیں اور جو بھی شابان کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں لفٹ جاتے ہوئے آدمی لفٹ میں کیا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے فرماتے ہیں وہ شابان کے پہلی تاریخ کو روزے رکھنے والی کے لئے شاخے آتی ہیں اور اس شاخوں سے وہ لپٹتا ہے اور ان شاخوں کے ذریعے وہ جنت میں چلا جاتا ہے پہلی فضیلت پھر شیخ صدوق نے بھی اسے نقلق کیا ہے عجیب و غریب فرماتے ہیں اگر کوئی انسان پہلی شابان کا روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہے دوسری شابان کا کوئی روزہ رکھ لے تو پروردگار عالم اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے تیسری شابان کا اگر کوئی روزہ رکھ لے اللہ اکبر تو امام کا جملہ ہے عجیب و غریب ہے اگر انسان سوچ لے تو قیفیت تاریخ ہو جاتی اگر کوئی انسان تیسری شابان کا روزہ رکھ لے تو اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے وہ شکم مادر سے ابھی آیا ہو اور اس کا حساب جدید شروع کیا جاتا ہے یعنی پرانا سارا حساب بند کر دیا جاتا ہے اب میں چھتے امام کی ایک حدیث سناتا ہوں اور سنیے گا مالا فرماتے ہیں چھتے امام سے پوچھا گیا کہ شابان کے روزوں کی فضیلت کیا ہے فضیلت سنیے امام نے فرمایا اگر کوئی انسان پہلے دن کا روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے دوسرے دن کا روزہ رکھے اللہ اسے دیکھنے لگتا ہے اب تیسرے دن کے روزے پر توجہ فرمائیے گا اور اس کی قیفیت کو محسوس کی جائے گا فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرے دن کا روزہ رکھ لے اللہ اس کو دیکھتا ہے یعنی اس پر اپنے نگاہ رحمت ڈالتا ہے فرمایا مولا اگر کوئی تیسرا روزہ رکھ لے تو فرماتے ہیں اگر وہ تیسرا روزہ رکھ لے گا تو پھر وہ بندہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے اللہ اکبر اس کی قیفیت کو محسوس کیجئے اگر کوئی دو کا روزہ رکھ رہا ہے خدا اسے دیکھ رہا ہے اور اگر کوئی تین کا روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ بندہ خدا کو دیکھ لے اس لیے کہ جب کسی نبی نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے تو حکمہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے پھر کیسے دیکھ سکتا ہے تو شیخ مفید فرماتے ہیں کہ یہاں خدا کو دیکھنے سے مراد کیا آئے جانتو کہا کیا کہ وہ حجت خدا کی زیارت کرتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی انسان تین شابان کا روزہ رکھ لے تو وہ حجت خدا کی زیارت کرتا ہے حجت خدا کی اور معصوم نے فرمایا کہ حجت خدا کی زیارت اس کی زیارت ہے حجت خدا کی زیارت اس کی زیارت ہے یہ زیارت کہا ہوگی فرمایا جنت میں جب انسان جنت میں ہوگا تو وہ روز معصومین کی زیارت کرے گا یاد رکھئے گا جنت میں رہنا اور ہے اور جنت میں رہ کے روز معصوم کی زیارت کرنا اور ہے جنت میں تو آپ پہلے ہی روزے پر چلے جائیں گے مگر روز زیارت نہیں ہوگی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روز ان کی زیارت ہو کہ جن کی محبت میں زندگی گزاری ہے تو فرمایا روزانہ کی طرح تین شابان کا روزہ رکھو جب تک جنت میں روگے روز امام کی زیارت ہوگی آخرت میں اچھا دنیا میں زیارت کے لیے کیا کریں پوری زندگی گزار رہے ہیں اجلالہ ظہوری مولا آجائیے مولا آجائیے مولا آجائیے مولا کیوں نہیں آرہے ہیں بھائی کیوں نہیں آرہے ہیں کیا امام کے آنے میں دیری ہے نہیں امام کے آنے میں دیری نہیں ہے ہمارے بلانے میں پرابلم ہے ہم اس قیفیت سے بلائی نہیں رہے ہیں جس قیفیت سے امام کو بلانا چاہیے شیخ صدوق نے امام کے لیے شیخ مفید نے خط لکھا ہے امام کو امام کو خط لکھا اس خط میں بہت سارے سوالات ہیں ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے مولا آپ کیوں نہیں آتے جب ہم آپ کو بلا رہے ہیں آپ کیوں نہیں آتے جب ہم آپ کو بلا رہے ہیں اگر مجمع متوجہ ہے تو سنیں امام کے آنے میں مشکل نہیں ہے ہمارے بلانے میں پرابلم ہے کمول آپ آ کیوں نہیں رہے ہیں اب جب یہ خط امام کے پاس پہنچا تو روایت کہتی ہے جتنے بھی خطوط امام کے پاس آتے ہیں جواب امام کا ہوتا ہے مگر امام خود نہیں لکھتے ہیں لکھنے کے لئے ایک شخص ہے ایک نمائندہ ہے جسے نواب عربہ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے حسین ابن رو وہ خط لکھتے ہیں امام عبارت بولتے حسین ابن رو لکھتے ہیں مگر جب شیخ مفید کا خط پہنچا ہے تو امام نے خط حسین ابن رو سے نہیں لکھوایا بلکہ خود لکھا اور کیا کہہ کے لکھا اس کی پہلی عبارت یہ تھی کہ شیخ مفید تمہارے لئے شرف یہ ہے کہ تمہارے جواب کے لئے خدا نے مجھے کہا ہے کہ مہدی تم اپنے ہاتھ سے لکھو اللہ اکبر اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے اس کا جواب اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی طرف اپنے اخی کی طرف اپنے صدیق کی طرف دوست کی طرف اس خط کو لکھ رہا ہوں تم نے پوچھا ہے نا کہ میں کیوں نہیں آ رہا ہوں تو سنو کیوں نہیں آ رہا ہوں اب محسوس کیجئے گا سنو کیوں نہیں آ رہا ہوں امام کے آنے میں پرابلم نہیں ہے ہمارے بلانے میں پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے شیو میں دو مشکلات ہیں جس دن یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی میں آ جاؤں گا مولا کیا فرمایا ان کے دل ایک دوسرے سے جدہ ہیں نہیں پہنچے آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جدہ ہیں یعنی یہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے ساتھ میں ہیں شادیوں میں ساتھ میں رہتے ہیں ولیموں میں ساتھ میں رہتے ہیں جماعت میں ساتھ میں رہتے ہیں جلوس میں ساتھ میں رہتے ہیں مگر دل ساتھ میں نہیں رہتے ہیں اور دوسرے ہماری اطاعت کا معاملہ آئیں اس کا ملحب کیا ہے اب امام کو جتنی بھی آنے میں تاخیر ہو رہی ہے وہ امام کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے جس دن ہم دل ملانے شروع کر دیں گے امام کے آنے کے اسباب فرہام ہونے لگیں گے اس کو جملے کو غور کیجئے گا امام فرما رہے ہیں کیا کہ تمہاری مشکل ہے اس لیے کہ تمہارے دلوں میں فاصلے ہیں تمہارے دلوں میں قدورت ہے تمہارے دلوں میں کل کی تقریر کا جملہ آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھئے گا ہم ظاہرن ایک ہیں مگر جب ہم اپنے فکر کو رکھتے ہیں تو فکروں میں اختلاف ہیں یہ تیری مجلس یہ میری مجلس یہ تیرا جلوس یہ میرا جلوس یہ تیرا پروگرام یہ میرا پروگرام یہ تیرا خطیب یہ میرا خطیب امام یہ چاہتے ہیں کہ یہ تیرا میرا نہ ہو نہیں پہنچا آپ یہ تیرا میرا نہ ہو یہ کس کا ہوگا یہ تمہارا ہونا چاہیے یہ امام کا ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا نہیں ہے سب امام کے لئے ہونا چاہیے جب جس دن تم سب کچھ امام کے لئے کرنے لگے پھر امام کے آنے میں دیر نہیں ہوگی اب تو حجو سنیے گا فرمایا بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ انتظار فرج ہے ہم انتظار کر رہے ہیں روز انتظار کر رہے ہیں صبح انتظار کر رہے ہیں شام انتظار کر رہے ہیں مگر ہمارا انتظار اپنی زندگی کے آخری کامیابی کے بعد ملتا ہے توجہ سنیے گا جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے آخر کی دعا ہماری ہوتی ہے پروردگار ظہور امام میں تاجیل فرما پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگار امام کو بھیج دے اس سے پہلے پچیس دعائیں کاروباروں میں خیر برکت ہو اولاد مل جائے عزت مل جائے مال مل جائے یہ مل جائے دکان مل جائے بزنس بڑھ جائے جب سب کچھ ہو جائے گا مولا اب ظہور ہو جائے امام نہیں آئیں گے اگر امام کو بلانا ہے تو پہلے کیا کرو دکان کی دعا بعد میں کرو امام کی دعا پہلے کرو مکان کی دعا بعد میں کرو امام کی دعا سلاوات پڑھیں نا بر محمد والے محمد پار کتنی محبت ہے ہمیں امام سے ہمیں امام سے کتنی محبت ہے آپ تکیجئے ہمیں کتنی محبت ہے ہمیں اتنی محبت بھی نہیں ہے جتنی ہمیں دنیا سے ہمیں جتنی دنیا سے ہمیں اپنی گاڑی سے جتنی محبت ہے مکان سے محبت ہے اتنی امام سے محبت نہیں ہے ہم روز اپنے گھر والوں کا صدقہ نکالتے ہیں امام کا نہیں نکالتے ہیں ہم روز اپنے مرومین کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں امام کے لئے کچھ نے ابھی میں اٹھ کے چلا تو انہوں نے میرے کان میں آکے کہا کہ میں نے امام کے لیے ایک قرآن کو حدیعہ کیا ہم نے کیا کیا حدیعہ میں نے کیا حدیعہ کیا ہے آپ نے کیا حدیعہ کیا ہے آج کی پوری رات دعاوں کی رات ہے ہم ساری رات اپنے لیے مانگیں گے ایک بار بھی نہیں کہیں گے کہ مولا امام آ جائے ہاں ہماری دعا یہ ہوگی کہ میرا کاروبار میں ترقی ہو جائے میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے یاد رکھیے گا شیعت کی نہیں دنیا کی تمام تر مشکلات کا حل بس ایک ہے اور وہ ہے ظہور امام جب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے آپ کی مشکلات کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے ہم ساری دعا یہ دعا وہ دعا وہ دعا آخر میں کہا جاتا ہے پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما یہ جب ہم یہ آخر میں کہہ رہے ہیں مولا کیا کہنے ہیں مولا کیا کہنے ہیں کاروبار سے فرصت نہیں ملتی مولا کیا کہنے ہیں بزنس سے فرصت نہیں ملتی مولا کیا کہنے ہیں ہمیں زندگی سے فرصت نہیں ملتی نہیں فرق ہے فرق ہے فرصت ملتی نہیں ہے فرصت نکالنا پڑتی ہے یاد رکھیے گا زندگی آپ کو فرصت نہیں دے گی آپ کو خود فرصت نکالنا پڑے گی یاد رکھیے گا یہ دنیا جب تک آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آپ کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے مگر جس روز آپ امام کی طرف چل دیئے یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا میں دوں آپ کو مثال دوں یہ بلپ ہے اب یہ بلپ جب یہاں جل رہا ہے آپ یہاں کھڑے ہوئیے جب یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کا اکس جو ہے آپ کا سایہ یہ کس طرف ہوگا آگے آگے کیونکہ آپ کی پشت نور کی طرف ہے اب جتنا آپ اس سایہ کی طرف چلیں گے سایہ آگے آگے جائے گا آگے 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 پہنچ گئے آپ قبر تک سایہ ہاتھ نہیں آ رہا جی جتنا آپ بڑھتے ہیں سایہ اس سے تیز بڑھتے ہیں آپ تیز چلتے ہیں سایہ اور تیز چلتا ہے آپ آہستہ چلتے ہیں سایہ آہستہ چلتا ہے آپ نے کہا بھائی ہم سایہ نہیں پکلیں گے اب واپس چلو اب آپ نے کہا مجھے سایہ کی طرف نہیں چلنا اب مجھے نور کی طرف چلنا اب کیا ہوگا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا جب آپ نور کی طرف بڑھیں گے تو ہر دیکھنے والا پیچھے کہے گا سایہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے سایہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے تم نے غوری نہیں کیا نور امامت ہے سایہ دنیا ہے اب یہ تمہارے اختیار میں ہے چاہے تم دنیا کو اپنے پیچھے چلاو یا تم دنیا کے پیچھے چلو اگر تم امامت کی طرف بڑھو گے تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی اور اگر تم دنیا کی طرف پڑھو گے تو دنیا تم سے دور جائے گی اس کا ملحب سمجھے اس کا ملحب یہ ہے کہ امامت کے دروازے پر آنا تمہارا کام ہے دنیا کو قدموں پر جھکانا امامت کا کام ہے اس چملے کی قیفیت کو سمجھیں پوری دنیا پوری دنیا میں لوگ جاگ رہے ہیں بیٹھے ہیں تصور کیا ہے شب برات آپ کا تصور خالی شب برات نہیں ہے آپ کا تصور ہے امام امام آئیں گے امام آئیں گے اب ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے اکثر بولا جاتا ہے خصوصا اب یہ پچھلے پندرہ سال سے رواج ہوا ہے بلکہ اگر زادہ دیا جائے دس سال سے زادہ جب کسی امام کی بھی لادت ہوتی تھے آج زہور امام حسین ہے آج زہور مولا علی ہے امام پیدا نہیں ہوتے زہور فرمائیں گے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زہور فرمائیں گے امام پیدا نہیں ہوتے تو وہ ساری روایتیں کہاں لے جائیں گے علی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں یہ ایک دشمن کی سازش ہے اس نے اس لفظ کو پکڑا ہے کہ جو لفظ دنیا کے دلوں میں خوف بنایا ہوئے تھا پوری دنیا کے دلوں میں اگر کوئی خوف تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ ایک مہدی ہے جو زہور کرے گا ایک مہدی ہے جو زہور کرے گا ایک مہدی ہے جو زہور کرے گا اب انہوں نے کیا کیا اسی لفظ کو ہلکہ کر دیا کیا کیا علی پیدا ہوئے زہورِ علی حسن پیدا ہوئے زہورِ حسن حسین پیدا ہوئے زہورِ حسین زہور 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 تاکہ وہ لفظ ہلکہ ہو جائیں لفظِ زہور پہ لوگوں کے کان نہ رکھے جائیں مگر جب چودہ شابان آئی جب پندرہ شابان آئی اب سب انتظار کر رہے ہیں اب کوئی کہے گا زہورِ امام ہو رہا ہے اب سب کہیں گے کہ نہیں آج ولادت ہو رہی ہے اس لیے کہ جب زہور ہوگا تو دنیا کو پتا چل جائے گا زہور ہوگا تو پتا چلے گا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا آج بھی پھر ایک جملہ کہا رہا ہوں یاد رکھئے گا نہ موت بغیر بتایا آتی ہے نہ امام بغیر بتایا آتا ہے نہ موت بغیر بتایا آتی ہے نہ امام بغیر بتایا آتا ہے امام بھی جب آئیں گے تو پہلے بتائیں گے کچھ علامتیں ہیں کچھ حتمی ہیں کچھ غیر حتمی ہیں حضرت آیت اللہ محسن قراتی نے ایک جملہ لکھا ہے کہتے ہیں کیسے مانتے ہو تم کہ امام بغیر بتایا گئے اللہ بارش بھی بھیجتا ہے تو اس سے پہلے تھنڈی ہوائے چلاتا ہے کہ میں بارش کو بھیجنے والا ہوں کمال یہ کہ وہ رحمت کو بھیجے تو اس کے بھیجنے سے پہلے تھنڈی ہوائے چلائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اور دنیا تامادہ ہو جائے کہ بارش آنے والی ہے جو سامان باہر رکھا اس اندر رکھ لو کمال یہ وہ امامت کو بھیج رہا ہو بغیر بتائے بھیج دے نہیں سب کو بتاؤ گا ہر انسان کو بتاؤ گا کل میں نے آپ کو تقریر میں کہا تھا کیا کہ ہر آدمی کے پاس پہلے پانچ علامتیں ہیں وہ پانچ علامتیں ظاہر ہوں گی یہ بتا رہی ہے کہ موت قریب ہے امام کے آنے کی بھی بہت ساری علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت میں آپ کو بتاتا ہوں جو شیخ مفید نے لکھی ہے سنیے گا توجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ امام کے آنے کی حتمی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام کے ظہور ہونے سے پہلے چھ مہینے پہلے شیو کے تکیو کے نیچے سے خطوط نکلنا شروع ہو جائیں گے نہیں پہنچے آپ آپ پہنچے ہی نہیں امام کے ظہور سے پہلے جب چھ مہینہ رہ جائے گا امام کے ظہور کو تو خط تکیو کے نیچے سے بالیس کے نیچے سے کیا نکلے گا خط نکلے گا خط کس کا ہوگا امام کا خط ہوگا امام اپنے ہر شیعہ ہر چاہنے والے ہر مولائی کے نام خط بھیجیں گے میں آنے والا ہوں میں آنے والا ہوں تم نے غور ہی نہیں کیا تم نے غور ہی نہیں کیا تم نے غور ہی نہیں کیا اگر غور کر لیتے تو یہ سکوت ٹوٹ جاتا میں پوری توجہ چاہتا ہوں امام شیخ مفید کہتے ہیں امام کے آنے سے چھ مہینے پہلے ہر مومن ہر ازادار ہر مہتمدار ہر تازیہ دار کے تکیہ کے نیچے سے خط لکھ لے گا پہچانو اپنی عظمت کو حسین نے ایک حبیب کو خط لکھا تھا امام زمانہ ہر ازادار کو خط لکھ رہے ہیں محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات امام زمانہ باوازے بلند نارے صلوات محمد والے محمد صلوات حجتِ خدا حجرتِ امام زمانہ پر باوازے بلند صلوات محمد والے محمد ہر 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 انسان کے تکیہ کے نیچے سے جو ازادار ہوگا ماتمی ہوگا مولائی ہوگا جس کے دل میں ولایتِ جنابِ امیر المومنین ہے اس کے تکیہ کے نیچے خط نکلے گا خط کس کا ہوگا امام کا ہوگا خط پر مہور ہوگی آپ نے غوری نہیں کیا خط پر مہور ہوگی مہور کہ خط میں نے تجھے بیجا ہے خط چاہ تمہیں تو عادت ہے خط تو تمہیں ملے گا نہیں خط تو بیوی کو ملے گا کیونکہ تمہیں اٹھ کے تکیہ اٹھا کے دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے مگر اب عادت ہو گئی ہے صبح اٹھتے ہی تکیہ کے نیچے ہاتھ جاتا ہے کیونکہ موبائل وہی ہوتا ہے نہیں پہنچے آپ بھئی ہوتا ہے نہیں جب آدمی سب سے پہلے اٹھتا کیا ڈھونڈتا ہے تکیہ کے نیچے پہ موبائل کہاں گیا مگر نہیں اس کا بھی احتمام کیا ہے مولا پتہ کیسے چلے گا پتہ چلا خط نیچے ہی رکھا رہا اور ہم جلدی میں اٹھ کے چلے گئے کہنے نہیں جب خط رکھا جائے گا خط رکھا جائے گا تو جس دن خط رکھیں گے اس دن تمہیں خوشبو آئے گی نہیں پہنچے گا اور خوشبو ایسی ہوگی کہ تم نے زندگی میں کبھی سونگی نہیں ہوگی میں نے بدبو کی بات نہیں کی خوشبو کی بات کی جب مولا سے پوچھا گیا مولا گلاب کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے کہنے لگے اس لیے گلاب کی خوشبو میں الگ ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار گلاب نے کیا تھا کیا کہا کہ خط نکلنا اب وہ خوشبو آئے گی جب خوشبو آئے گی تو آدمی خوشبو کہاں سے آ رہی تکیہ ہٹائے گا تو نیچے سے خط نکلے گا اب توجہ سنیے گا کتنے خط آئیں گے ایک دو تین چار نہیں ایک سو اسی خط ہوں گے ایک سو اسی خط تم نے غوری نہیں کیا میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تم نے اتنی محبت کی نہیں ہے امام سے جتنا امام تم سے کرتا ہے تم سال میں امام کو ایک خط لکھتے ہو تم نے سال میں امام کے لئے ایک خط لکھا ہے بہنوانِ عریضہ بہنوانِ عریضہ بہنوانِ عریضہ ہم خط ہی تو لکھتے ہیں آج کی راج جو ڈالیں گے وہ کیا کہلائے گا عریضہ وہ خط ہے مگر اس خط میں ایک بھی لفظ امام کے لئے نہیں ہوتا اس میں بھی ہم یہ لکھتے ہیں گر دے دے مکان دے دے گاڑی دے دے دکان دے دے یہ دے دے آج تک یہ خط میں یہ نہیں لکھا گیا مولا آپ کے مزاج کیسے ہیں آپ کیسے ہیں حالات کیسے ہیں مولا کب آ رہے ہیں مولا انتظار ہو رہا ہے مولا چلے آئیے ایک سو اسی خط ملیں گے ایک سو اسی خط ملیں گے لکھا گیا چھے مہینے مسلسل خط آئیں گے چھے مہینے مسلسل خط ایک سو اسی خط ہیں آپ نے غوری نہیں کیا جس کی آمد سے پہلے مشیط کا نظام بدل جائے اسے مہدی کہتے ہیں جس کی آمد سے پہلے مشیط کا نظام بدلے اسے مہدی کہتے ہیں ایک سو اسی خط ملیں گے بھائی ایک سو اسی کا کیا مطلب ہے کہ روز ایک خط ملے گا تو ایک سو اسی تو نہیں بیٹھتے نا اس لیے کہ کوئی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے کوئی مہینہ تیس کا ہوتا ہے محصوم نے فرمایا نہیں جب میرے مہدی کے آنے کے چھے مہینے رہ جائیں گے ہر مہینہ تیس کا ہوگا پہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی ہر مہینہ تیس کا ہوگا چھے مہینے پہلے خط ملے گا چھے مہینے پہلے سے خط آنا شروع ہو جائیں گے دعا کیجئے کہ ہم اس لائقوں کے امام کا خط ہمارے پاس آئے کون کون چاہتا ہے کہ امام کا خط اس کے پاس آئے ذرا ہاتھ اٹھائیے اب بھی کچھ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں یوں کیے بیٹھیں بھئی یوں کر کے فرشیزہ پہ نہ بیٹھا کرو اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں آوامے ایک سو اسی خط سب سے بڑی دعا بھئی سب سے سب سے بڑی دعا سب سے بڑی دعا جو ہے سب سے بڑی دعا ہماری کیا ہے سب سے بڑی ہماری دعا زندگی کیا ہونا چاہیی سب سے بڑی ہماری حاجت کیا ہونا چاہیی سب سے بڑی ہماری حاجت یہی ہونا چاہیی مولا بس ظہور امام ہو جائے خدایہ ظہور امام ہو جائے یہ سب سے بڑی حاجت ہے یہی سب سے بڑی تمنا ہے اور یہی سب سے بڑی دعا ہے جہاں حاجت پوری ہوں اسے باب الحوائج کہتی ہے اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اگر وہ پہنچ گیا اور میں حساب بتانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آج کی تقریر کا محاصل جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جہاں حاجت پوری ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی باب الحوائج باب الحوائج کہا جاتا ہے کی نہیں امام کے آنے سے چھے مہینے پہلے خط آنا شروع ہوں گے چھے مہینے پہلے اور جس دن ایک سو سیوہ دن ہوگا ایک سو سیوہ خط آئے گا اسی دن امام ظہور فرمائیں گے چھے مہینے اب علومہ بیٹھیں صاحبان نے نظر لوگ ہیں امام کب آئیں گے کہنے لگے امام آئیں گے روز آشور امام آئیں گے روز آشور ہتمی ہے جمعہ کا دن ہوگا روز آشور ہوگا امام ظہور فرمائیں گے یعنی جس دن آئیں گے وہ روز آشور ہوگا آنے سے چھے مہینے پہلے خط آنا شروع ہوں گے تم نے غور ہی نہیں کیا اگر غور کر لیتے تو پہنچ جاتے ہیں سب سے بڑی حاجت ہے ظہور امام جہاں حاجت پوری ہوں سے باب الحوائج کہتے ہیں آپ نے غور کیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا خط جس دن ہر مومن کے گھر جائے گا وہ وہ دن ہوگا جس دن حسین کا اصغر اس دنیا میں آیا تھا اسی لیے علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے سلامت بہنے ورمحمد ورمحمد پار ہر مومن کے پاس ایک خط ہر مومن کے پاس ایک خط تمہیں قریضہ لکھتے ہو سال میں امام نے آنے سے پہلے ایک سو اسی خط خدا کی قسم دنیا کے نوٹوں کے امبار ایک طرف ہیں اور امام کے خطوط کا امبار سب سے بڑی قیمتی شئے اگر کوئی ہوگی وہ امام کا خط ہوگا تمہیں اگر میڈل مل جاتا ہے نا اگر کسی کو پرائم منسٹر خط لکھ دیں مولانا فریم کر کے لگاتے ہیں لوگ عید کی مبارک بات کے لیے آیا تھا ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو شبکامنا کے لیے پیم صاحب کا ہوتا ہے کہ نہیں ایک سو اسی خط آئیں گے ایک سو اسی خط آئیں گے خط آئیں گے پھر بتائیں گے کہ میں آنے والا ہوں تم نے غور ہی نہیں کیا میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا حبیب وہ تھا جسے ایک خط ملا تھا تم کتنے بڑے خوش نصیب ہو کہ زمانے کا حسین تمہیں ایک سو اسی خط بھیج رہا ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں نہ موت بغیر بتائے آتی ہے نہ امام بغیر بتائے یہ شرف تمہارے لیے ہے چونکہ تمہارا تعلق مہدی سے ہے تمہارا تعلق کیا ہے مہدی سے ہے جتنے بھی اور نہ جتنے بھی معصومین آئے ہیں سب نے امام کا تعریف کرایا سب نے امام کا تعریف کرایا ابھی میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا آنے سے پہلے اس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بہتر آیات وہ ہیں جو سیدھے امام زمانہ کے بارے میں ہیں بہتر آیات وہ ہیں جو امام زمانہ سے منصوب ہیں اس کے بعد عجیب و غریب انہوں نے جملہ لکھا انہوں نے کہا پوری شیعت کا دار و مدار ہے غدیر پر پوری شیعت کا دار و مدار کس پر ہے غدیر پر ہمارا انتخاب کیا ہے غدیر ہماری پہچان کیا ہے غدیر ہماری شنات کیا ہے غدیر ہمارا عنوان کیا ہے غدیر ہمارا انٹرڈکشن کیا ہے غدیر ہمیں دنیا میں الگ کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ ہم غدیر والے ہیں ہم نے غدیر لی ہے غدیر لی ہے اور وہ غدیر کا خطبہ جب نبی دے رہے ہیں تو کیا اس غدیر کے خطبے میں پندرہ شابان کا تذکرہ نہیں کیا کیا اس غدیر کے خطبے میں نہیں اب میں آپ کی خطبت میں جلدی جلدی دو چار باتیں ارز کر دیتا ہوں لکھنے والے نے عجیب و غریب جملہ لکھا کہتے ہیں خطبہ غدیر میں ایک سو دس جملے وہ ہیں رسول اللہ کے جو توحید کے بارے میں ہیں ایک سو دس مرتبہ ایک سو دس الفاظ وہ ہیں جو صفات خدائی صفات الہیہ کے بارے میں مرسل عاظم نے فرمائے ایک سو دس ایک سو دس عدد ہے علی کا نہیں پہنچے ایک سو دس الفاظ اگر نبی چاہتے یا پانچ گھٹا دیتے یا پانچ بڑھا دیتے مگر ایک سو دس رکھا نہ ایک سو پندرہ کیا نہ ایک سو پانچ کیا تاکہ پتہ چل جائے ہر دور میں توحید کا تعرف علی کے ذریعے ہوگا ایک سو دس الفاظ ایک سو دس جملے وہ ہیں خطبہ غدیر میں کہ جو توحید کے بارے میں بتایا ہے اس کی علوہیت اس کی بزرگواری اس کی کبریائی اس کا علم اس کا علم اس کے بارے میں بیان کیا اس کے بعد فرمایا عجیب و غریب پچاس جملے وہ ہیں جو امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں ایک سو دس وہ پچاس یہ اس کے بعد فرمایا دس جملے وہ ہیں جو اماموں کی ولایت کے بارے میں ہیں پچاس میں جناب امیر کی ولایت ہے دس میں وہ ہیں جو تمام امام امام حسن امام حسین امام زدود سب کے بارے میں اجتماعی طور پہ اس کے بعد فرمایا 20 جملے وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے غدیر کے خطبے میں فرمائے 20 جملے امام کی حکومت کے بارے میں نہیں پہنچے آپ نبی غدیر میں خطبہ دے رہے ہیں دکھا علی کو رہے ہیں حکومت مہدی کی بتا رہے ہیں بھئی دکھا علی کو رہے ہیں بتا علی کو رہے ہیں سنہا علی کے بارے میں آئے سمجھا علی کے بارے میں اور تذکرہ کر رہے ہیں کس کے بارے میں کس کی حکومت کے بارے میں امام زمانہ کے بیس جملے وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں چار جملے وہ ہیں جو امام مہدی کا نام لے کے باقدا خطاب کیا تاکہ تم متوجہ ہو جاؤ کتنا بڑا وہ ہے بیس جملے وہ ہیں جو حلال و حرام کے بارے میں بیس جملے وہ ہیں جو فضیلت جناب امیر کے بارے میں پچاس سے زیادہ آیات قرآنی ہیں کہ جو خدبہ غدیر میں ہیں میں نے بات تمام کر دی یعنی ایسے ماحول میں بھی جہاں لوگ ایک علی کو ورداشت نہیں کر پا رہے تھے بھائی پہنچے آپ بھائی جہاں جس میدان میں لوگ ایک علی کو ورداشت نہیں کر پا رہے تھے آپ کیا سمجھ رہے تھے وہ سوالاک کا مجمع جو نبی کے سامنے تھا آپ کی طرح شریف مجمع بیٹا تھا وہ وہ تھے جو علی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے علی کو سننا پسند نہیں کرتے تھے علی کو برداشت نہیں کر رہے تھے مگر نبی انہی کے سامنے بتا رہے تھے کہ علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے اور اس کے بعد کہا سنو تم اسے مانو نہ مانو یاد رکھو پہلا بھی علی کا ہے آخری بھی علی کا ہے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں غدیر کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا امامی کے حوالے سے باتو ایک جملہ اور کہا رہا ہوں غدیر کا سب سے چھوٹا موجزہ سارے موجزہ چھوڑیے ایک جملہ غدیر کا سب سے چھوٹا موجزہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں اور روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے غدیر کے دن موجزہ یہ دکھایا کہ غدیر کے دن جتنے اندھے تھے انہیں بینائی دے دی جتنے بہرے تھے انہیں سماد دے دی نہیں پہنچے غدیر کے دن اندھوں نے دیکھنا شروع کر دیا بہروں نے سننا شروع کر دیا کمال یہ ہے کہ پروردگار تو یہ سارے اندھوں کو بینائی کیوں دے رہا ہے سارے بہروں کو سماد کیوں دے رہا ہے اس اندھے کو دے جو علی کو مانے اس کو نہ دے جو علی کو نہ مانے وہ بہرہ سنے جس کے دل میں علی ہو وہ نہ سنے جس کے دل میں علی نہ ہو اللہ نے کہا تو میدان غدیر دیکھ رہا ہے میں میدان محشر دیکھ رہا ہوں یہ پہلا میدان وہ آخری میدان جب میں آخری میدان میں ان سے یہ پوچھوں گا تم نے علی کو کیوں نہیں مانا تو یہ اندھا کہے گا پروردگار میں تو اندھا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں میں بہرہ تھا میں نے سنائی نہیں سلام پریبر محمد وآل محمد بار تمہاری ہر فضیلت کا دار و مدار عقیدہ مہدویت پر ہے یاد رکھئے گا ہر چیز کا دار و مدار تمہاری زندگی کائن حسار تمہاری عظمت تمہاری فضیلت تمہاری شان اس لیے کہ شیعت میں چند چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے اللہ کی توحید محمد کا آخری رسول ہونا آخری نبی ہونا یہ بھی شیعت کی دلیلوں میں سے ایک ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے علی کی ولایت اس کے بعد مہدویت اور مہدویت کے بعد رجعت یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے جس کی سمجھ میں ابھی مہدویت نہیں آئی وہ رجعت کو کیا سمجھے گا رجعت کا ملب سمجھ گئے رجعت ایک چپٹر شروع ہوگا ایک ٹائم شروع ہوگا ہم قبرستان میں بیٹھیں نا یہاں بیٹھ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ محفیل ہم کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جو اندر لیٹے ہیں اس لیے کہ وہ ایک ہی کا جشن منائیں گے اب روایت کہتی ہے کہ جس نے بھی جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دعائے اہد پڑھی ہے ایک مرتبہ چالیس دن پڑھ لی تو کیا کہنا اگر ایک دن بھی کسی نے زندگی میں دعائے اہد پڑھی ہے وہ مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ لے ایک مرتبہ دعائے اہد ایک مرتبہ دعائے اہد پڑھ لے مر نہیں سکتا جب تک زمانے کے امام کو نہ دیکھ لے سب نہیں پڑھی ہوگی کتنے ایسے تھے جو پڑھ پڑھ کے مر گئے امام نظر نہیں آئے کتنے ایسے ہیں جو اب پڑھ رہے ہیں مر جائیں گے امام نہیں آئیں گے پھر یہ جملہ کہاں لے جائیں گے بھائی پھر کہاں لے جائیں گے علماء سے پوچھا گئے جو مر نہیں سکتا بھائی بغیر امام کی زیارت کرو ہے تو مر گئے یہ سب پڑھتے تھے یہ لائن سے مر گئے کہ پریشان نہ ہو یہ مرے نہیں ہیں یہ قبر میں بھی انتظار کر رہے ہیں جب کعبے سے آواز آئے گی جب کعبے سے آواز آئے گی جا الہا اب پہلان ہوگا کہ امام مہدی آگئے تو تم کیا سمجھ رہو خالی تم اپنے مکانوں سے نکلو گے نہیں سب نکلیں گے بس فرق اتنا ہے کچھ مکانوں سے نکلیں گے کچھ قبرستانوں سے نکلیں گے سب نکلیں گے کیسے نکلیں گے ہر قبر پہ ایک فرشتہ آئے گا ایک سفید رنگ کا گھوڑا لیے ہوئے ایک لباس لیے ہوئے ایک بالٹی پانی لیے ہوئے اور وہ صاحب قبر کو کہے گا اوٹ وہ آگے آج اس کا انتظار کر رہا تھا وہ آگے آج اس کے انتظار میں مرا تھا وہ آگے آج اس کے دیدار کی طبن نہ کر رہا تھا کہ کیا کروں کہ یہ پانی لائے آجوں کوسر کا اس سے غسل کر یہ لباس لائے آجوں اسے پہن یہ گھوڑا لائے آجوں اس پر سوار ہو یہ تلوار لائے آجوں اسے ہاتھ میں لکھ کہ خہے کام ہے دی کہ کعبے میں کھڑا آئے کہ میں یہاں وہ وہاں کہ پریشان نہ ہوں آنکھ بند کر کے یہ آلی مدد کے آنکھ یہاں بند ہوگی کھلے گی تو کعبے میں ہوگا آہ 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 آ آہ آئ آہ تائم کیتنا ہوگی امارو اسبہان اللہ کتنی دیرا ہوگی اسبہان اللہ آہ ۓ امام زمانہ پر لاکھو سلام لاکھو سلام لاکھو سلام امام زمانہ پر باوازِ بلند سلوان قبر یہاں کی کھولے گی بندہ نظر وہ آئے گا وہ آئے گا اللہ اکبر وہ آئے گا کمال ہے بھائی تو توجہ سنیے گا اچھا امام پردے میں ہیں جس نے کل کی تقریر سنیے امام پردے میں ہیں امام پردے میں ہیں ایک آدمی کہہ دے امام پردے میں ہیں ہے ایک ہزار واقعات ہیں مولانا جو قبلہ بھی آپ کو گھر جا کے دکھا دیں گے سامرہ میں امام نظر آئے کرپلا میں امام نظر آئے جمکران میں امام نظر آئے سہلا میں امام نظر آئے بازاروں میں امام نظر آئے درباروں میں امام نظر آئے غیروں میں امام نظر آئے اپنوں میں امام نظر آئے اور یقین نہیں آتا جس دن پردہ ہٹے گا ہر آدمی کہے گا یہ ہے یہ تم اس سے وہاں ملے تھے تم اس سے وہاں ملے تھے میں مشکل میں تھا تو یہ آگئے میں پریشان تھا تو یہ آگئے پھر پردے میں کون ہیں یاد رکھے گا شخص پردے میں نہیں ہیں شخصیت پردے میں امام تو آزاد ہیں امام زائر ہیں امام جا رہے ہیں امام گھوم رہے ہیں ٹیل رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں امام نظر کیوں نہیں آ رہے بھائی نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں مشکل یہ کہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم بیٹھیں ازادار ماتمدار تازیہ دار حسین کے نام پہ مرنے والے جینہ امام کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں سنیے آیت اللہ بحجت نے اس واقعے کو نقل کیا یہ واقعہ نہیں ہے کیفیت ہے ایک شخص کو پتا چلا کہ بھائی چودہ معصومین کی زیارت پہ جائیں گے چاردہ معصومین کی اور جب وہاں زیارت پہ جاتے ہیں امام سے ملاقات ہوتی امام سے ملاقات ہوتی ہیں گیا اس نے شروع کیا نجف کازمین سامرا سب جگہ سے چاردہ معصومین کی زیارت کر کے واپس نجف آ گیا اور بازار میں مول اٹھکائے بیٹھا ہے بچوں لٹھکائے بیٹھا ہے بھائی کہا بھائی نکلے ہوئے گھر سے تین مہینے ہو گئے اس زمانے میں مکہ گیا مدینہ گیا کازمین گیا سامرا گیا ہر جگہ گیا امام نظر نہیں آئے ساری زیارتیں کرایا امام نظر نہیں آتے بحث ہونے لگی امام کیوں نظر نہیں آ رہا ہے ایک نورانی چہرے والی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو کہ امام نظر نہیں نہیں ہو نہیں سکتا امام نظر نہیں آئے کوئی نہیں سکتا کہا نہیں ہمیں تو نظر نہیں آئے تین مہینے سے ہم اسے ٹور پہ نظر نہیں آ رہے بغیلی میں کباری کی دکان تھی کباری سمجھتے ہیں نا گجراتی میں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کباری کہتے ہیں بنگار والا ہے اس کی دکان تھی اس کباری کی دکان پر ایک عورت اپنے گھر کے پرانے برتن بیچنے آگئی پرانے برتن بیچنے آگئی اس نے وہ برتن وہاں رکھے میں اپنی زبان میں بتا دوں برتن رکھے کہا اس کی قیمت کتنی ہے مثلا مثال کے طور پر میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں میں وہ آپ کو وقعہ اپنی زبان سے اس نے کہا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ مثلا مثال کے طور پر دو سو روپے وہ عورت رونے لگی رونے لگی اس نے کہا کیوں رو رہی ہو کہا میں تم سے پہلے پانچ دکانوں پر گئی ہوں جہاں بھی گئی تم تو دو سو دے رہے ہو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرانا ہے بیس روپے اس کی قیمت ہے اس نے کہا شکریہ تیرا بہت شکریہ کہ تُو دو سو دے رہا اس نے کہا بی بی میرا کہیں گا شکریہ آدھا کر رہی ہو جتنے کا مال ہے میں اتنی کی قیمت دے رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا تقریر تو ختم ہو گئی میں تھا پھر سننے لگی کیا کہا پھر جملے کو سننے لگی وہ رونے لگی کیوں رو رہی ہے شکریہ تیرا کس بات کے شکریہ میں چار دکانوں پہ گئی تھی ہر جگہ بیس روپے دینے کے لیے تیار تھے تو دو سو دے رہا اس نے کہا آپ شکریہ کیوں ادا کر رہی ہیں میں اپنی جیب سے تھوڑی دے رہا ہوں کہا پھر کہا اس کی قیمت ہی اتنی ہے میں اس کی قیمت ہی دے رہا ہوں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہا ہوں بس وہ جو نورانی چہرے والا تھا نا اس نے اس سے کہا سن جس دن تمہارا ایمان اس قباری جتنا ہو گیا نا نہیں پہنچے آپ جس دن ہمارا ایمان اس قباری جتنا ہو گیا پھر ہمیں جلاللہ کے ظہوری کہنے کی ضرورت نہیں امام خود ہمیں آئے تلاش کرتے ہوئے ابھی تو ہم قباری کے برابر نہیں ہوئے خمینی کے برابر کیسے ہوں گے خامنائی کے برابر کیسے ہوں گے سیستانی کے برابر کیسے ہوں گے خوئی کے برابر کیسے ہوں گے شہی صدر کے برابر کیسے ہوں گے نہیں ہو سکتے شیخ مفید کے برابر کیسے ہوں گے علامہ ہلی کے برابر کیسے ہوں گے نہیں ہو سکتے مجھ تو شرم آتی ہے ان افراد پر ان جوانوں پر جو مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں علومہ کو گالیاں دیتے ہیں مولانا میں نے بھی ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی عجیب و غریب شکل والے آدمی ایک تو ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل آپ دیکھئے انہوں نے سب کو علمی جواب دیا ہے دنیا اردو زبان کا کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جسے اس نے خود علمی جواب نہ دیا ہو اس نے کہا سب جائل ہیں میں ہی عالم ہوں اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اگر میری مرضی پوچھی جائے اور میری رائے دی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آیت اللہ خامنہ ہی اور آیت اللہ سیستانی کو قتل کر دیا جائے کیا کہہ رہا موجود ہے یوٹیوب پہ موجود ہے جسے دیکھنا ہوں میں دیکھنا کہہ رہا وہ قتل کر دو اس لیے کہ امت میں اختلاف ان کی وجہ سے آیا بھائی امت میں اختلاف علمہ کی وجہ سے نہیں ہے تم جیسے جاہلوں کی وجہ سے ہے اس لیے کہ علمہ تو وہ ہیں جن کے خط کا جواب نائم نہیں لکھ رہا امام خود لکھ رہے ہیں تو کیا ہے عزیزان کے نامی بہترین عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت آج کی رات میں تو آپ یہ سوچ سوچ کے خوش رہیے کہ دنیا کے امام تھے تمہارا امام ہے اس سے بڑا شرف کیا ہے دنیا کے امام تھے ہمارا امام ہیں اور یاد رکھو ہمارے اماموں کی جو تعداد نبی نے بتائی تھی وہی کل تھی وہی آج ہے نہ ہم نے تعداد بدلی نہ ہم نے نام بدلے نہ ہم نے کنیت بدلی نہ ہم نے القاب بدلے اس لیے کہ تعداد القاب نام کنیت یہ ان کی بدلتے ہیں جو امت کے گھر سے آئے ہیں ہمارا کوئی امام بھی امت کے گھر سے نہیں آیا یہ ہمیں شرف ہے ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا ہمارا آخری بھی کعبے سے آئے گا ہمیں شرف ہے آخری بات امیل اس تمام انتظار یہ آج آپ کی قسمت میں نہیں ہے ہر زمانے میں ہر بزرگ نے انتظار کیا ہے ہماری زندگی میں بھی ہزار انتظار وہ جسے اب البشر کہا جاتا ہے انسانیت کے باپ حضرت آدم جب جنت سے نکال دیا گیا جناب آدم آگئے زمین پہ آخری بات تقریر تمام اب جب آئے تو اللہ کا نمائندہ تھا اللہ کو فکر دی کہ بھائیами میں نے بھیج تو دیا دیکھو تو کیا پوزیشن ہے پیچھے سے جبرائیل کو بھیج دیا جبرائیل آگئے اب جب آئے تو جناب آدم کو دیکھا جناب آدم رو رہے ہیں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں خضیبان محمت کہتے ہیں جب پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں تو آدم نے انہی کہا کہ مجھے جنت یاد آ رہی ہے ہورے یاد آ رہی ہیں غلمان باغات انہوں نے کہا ہوا یاد آ رہی ہیں ہوا یاد آ رہی ہیں پریشان نہ ہو مل جائے گی اللہ نے ہوا کو الگ جگہ اتھارا تھا آدم کو الگ جگہ اتھارا تھا مل پرچان نہ ہو مل جائے گی جناب آدم نے کہا کم ملیں گی کہا انتظار کرو نہیں پہنچے تقریر ختم ہو گئی تقریر ختم ہو رہی تقریر ختم ہو رہی جب جناب آدم اس کائنات میں آئے اور اس زمین کے آنگن میں قدم رکھا تو دو کام کی پہلا زندہ کو رونا دوسرے انتظار کرنا پہلا کام رونا تھا دوسرا کام انتظار کرنا تھا پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گے آدمی کی اولاد ملے گی شیعہ ہو سنی ہو ہنفی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو قادری ہو جلانی ہو سب حضرت آدم کی اولاد کس کے آدم کے بٹے کس کے آدم کے بٹے سب ہیں آدم کے بٹے آدم کے دو کام ایک رونا ایک انتظار یاد رکھئے گا جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا اور بیٹوں کا نمبر آتا ہے تو بیٹوں میں اولاد میں میراز تخصیم کی جاتی ہے جو باپ چھوڑ کے جائے مکان چھوڑ کے جائے تو مکان دکان چھوڑ کے جائے تو دکان ایک صاحب اس دنیا سے گئے تو دو بیٹوں کو چھوڑ کے گئے دونوں میں میراز تخصیم ہو گئی دونوں کو برابر ملا دو دکانیں تھی ایک اسے دے دی گئی ایک اسے دے دی گئی دو مکان تھے ایک اسے ایک اسے جب عرصہ گزر گیا تو محلے والوں نے کہنا شروع کیا یہ شریف ہے یہ خبیص ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ نیک ہے یہ بد ہے کمال یہ ہے دونوں کا باپ ایک ہے مگر تمہیں ایک کو شریف کہہ رہے ہو ایک کو خبیص کہہ رہے ہو ایک کو اچھا کہہ رہے ہو ایک کو برا کہہ رہے ہو ایک کو نیک کہہ رہے ہو ایک کو بت کہہ رہے ہو کہ مولانا بات باپ کی نہیں ہے بات یہ دیکھی جائے گی کس نے میراس کی حفاظت کی کہ کیا کاب نے دیکھا نہیں دکان اسے بھی ملی اس نے دکان اسے ایک دکان سے دس دکانیں بنا دی یہ وہ بیچ کے کھا گیا اس نے ایک مکان سے ڈبل کر دیا یہ وہ مکان بھی بیچ کے کھا گیا پتہ چلا کہ وہ اولاد کامیاب ہیں جو باپ کی میراس کو آگے بڑھائیں جو ختم کر دے وہ یہاں بھی لانتی ہے وہاں بھی لانتی ہے سب کے باپ ہیں آدم آدم نے دنیا میں آتے ہی دو میراس چھوڑی ایک رونا دوسرا انتظار تو ساری قوموں پر واجب ہے کہ دنیا میں جا کے دیکھے کس نے میراس کو زندہ رکھا ہے کس نے مٹا دیا ہے میں تو ساری دنیا میں گھونکے آیا بس ایک ہی قوم ہے جو پورے سال حسین کے رام پر روتی ہے پورے سال انتظار کرتی ہے اور بتاتی ہے ہم اولادِ آدم کل بھی نیک تھے آج بھی نیک ہیں قیامت تک نیک رہیں گے پروردگارِ عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے آج کی راج شرما کے نہ مانگنا اس لیے کہ جب بادشاہوں کے یہاں خوشی ہوتی ہے فقیر جھولی پھیلا کے ویڈے آتے ہیں آج اس کے گھر میں خوشی ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں ہے اے میرے اللہ آج تیرے گھر میں خوشی ہے آج تیری آخری حجت آ رہا ہے آج زمانے کا امام آ رہا ہے آج مالی کے زمانہ آ رہا ہے آج امام زمانہ آ رہا ہے آج کی رات شبِ قدر کے بعد سب سے بڑی رات ہے آج کی رات مقدر لکھے جائیں گے آج کی رات تقدیرِ سواری جائیں گی آج کی رات عمر لکھی جائے گی آج کی رات یہ لکھا جائے گا کہ کسے حج پہ جانا ہے کسے زیارت پہ جانا ہے پروردگار دعاؤں میں سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ جس کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اس کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پروردگار تجھے واستہ محمد آل محمد کا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مرد عورت خواتین جوان بڑے بچیاں ان سب کو اس سال کے اندر اندر زیارتِ کربلہِ مولا سے مشرف فرما میرے اللہ جو ایک بات چلا گیا ہے اسے دو بار بھیج دے جو دو بات چلا گیا ہے اسے بار بار بھیج دے آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما میرے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے عملی قدمی درہمی دیناری پروردگار ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما گارو بار میں خیر و برکت انعیت فرما میرے اللہ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے جنہیں دی ہیں انہیں بخش دے جنہیں بخش دی ہیں انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما میرے اللہ ہمیں رزق حلال انعیت فرما رزق حرام سے محفوظ فرما میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک عامال سے امام رازی نہ ہو جائے اٹھانا تو اس حیفیت میں اٹھانا ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ایک میں قرآن ہو میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا جتنے ادارے نام معصومین پر چل رہے ہیں ان کو دن دوگنی راہ چوگنی ترقیتہ فرما نظام مرجیت کی حفاظت فرما مخالفین مرجیت کو نشت نابوت کر دے میرے اللہ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما میرے اللہ جیش مہدی اور حضب اللہ کی حفاظت فرما میرے اللہ یہ ایک دعا یہ ہے جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لئے حسین آ جائے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ان چہروں پہ حسی آئے تو حسین کی وجہ سے آنکھوں میں آسوں آئیں تو حسین کی وجہ سے ہمارے جوانوں کو علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھ ہمارے بزرگوں کو جناب حبیب بن مظاہر کے صدقے میں سلامت رکھ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور صحت آجالہ ہی نائت فرما میرے اللہ جو قبروں میں سو رہے ہیں انہیں فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما درجات کو بلند سے بلند تر فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت علی محمد علی محمد کا آج کی رات امام حسین کی زیارت کی رات ہے میرے اللہ جیسے آج ہم شبیہ روزہ کے سامنے بیٹھ کے نیمہ شابان کے عمال انجام دیئے ہیں آج ہم یہاں بیٹھ کے تیرے مہدی کا جشن بنا رہے ہیں زندگی میں ایک رات ایسی بھی آئے کہ نیمہ شابان ہو کربلہ مولا ہو حرم حسین ہو ہم ہو تیرا حسین ہو ہمارے ہاتھ بلند ہو لبوں پہ ہمارے دعا ہو آمین حسین کی ہو میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا تجھے واسطہ اہل بیت علی محمد علی محمد کا جس کے ولادت کا جشن بنا رہے ہیں اس کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما ہمیں سرکار کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی